الہیز و النفاس حیز اور نفاس کے مسائل حیز کا لغوی معنی ہوتا ہے کسی چیز کا بہنا اور جاری ہونا اسی سے لفظ حوز ہے حوز جس میں پانی جاری ہوتا ہے یا بہتا ہے شرعی اسطلاح میں حیز اس خون کو کہتے ہیں جو خواتین کو ہر ماہ مکررہ اوقات میں کسی سبب کے بغیر از خود آتا ہے یعنی ایک فطری طریقہ ہے نفاس وہ خون ہے جو عورت کے رحم سے بچے کی ولادت کے وقت اور اس کے بعد کم و بیش چالیس روز تک خارج ہوتا ہے یاد رہے کہ شریعت میں حیز اور نفاس کے احکام ایک جیسے ہیں حیز کے دنوں کی تعداد مکرر نہیں کسی ماہ کم کسی ماہ زیادہ دن ہو سکتے ہیں اسی طرح مختلف لوگوں کی عادت مختلف ہو سکتی ہے حیز کی ابتداء ہر ماہ ایک ہی تاریخ پر ہونا ضروری نہیں کسی ماہ دیر سے اور کسی ماہ جلدی ابتداء ہو سکتی ہے مدت حیز ہر خاتون کے لیے الگ الگ ہو سکتی ہے حیز شروع ہونے اور ختم ہونے کی عمر آب و ہوا اور خواتین کے حالات کے پیش نظر ہر ملک میں مختلف ہو سکتی ہے ان اعشت رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا اقبلت الحیزت فترک السلات و اذا ادبرت فغتسلی رواہ النسائی حضرت عیشت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب حیز آئے تو نماز چھوڑ دو اور جب ختم ہو جائے تو غسل کر لو اور نماز پڑھو اسے نسائی نے روایت کیا ہے و اذا ادبرت فغتسلی جو ہے حدیث کے الفاظ میں تو صرف نہانے تک کی بات ہے لیکن چونکہ شروع میں چھوڑنے کی بات ہے تو اس لیے مکمل یہ بات جب ہی ہوتی ہے وضاحت کے ساتھ کہ نماز پھر سے شروع کر دی جائے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے جب حیز آئے اور جب ختم ہو جائے تو جب کا مطلب کیا ہے کہ ہر ایکی عادت مختلف ہو سکتی ہے حالت حیز میں عورت کا جسم اور کپڑے دونوں پاک ہوتے ہیں یعنی جسم اس میں کوئی بظاہر ناپاکی نہیں ہوتی مثلا ہاتھ پاک ہے اگر عورت آٹا گوننا چاہے تو آٹا ہاتھوں سے ناپاک نہیں ہو جائے گا اگر پانی پیئے تو اس کا بچا ہوا پانی ناپاک نہیں ہوگا اگر کسی چیز کو چھو لے تو وہ چیز ناپاک نہیں ہوگی مثلا وہ زمین پر چل پھر رہی ہے تو زمین دھونے کی ضرورت نہیں اگر کسی دیوار کو ہاتھ لگاتی تو دیوار دھونے کی ضرورت نہیں جس بستر پہ سوتی ہے اس بستر کو دھونے کی ضرورت نہیں جو کپڑے پہنتی ہیں ان کپڑوں کو دھونے کی ضرورت نہیں اللہ یہ کہ کوئی ظاہری نجاست ساتھ لگ جائے ہائزہ کے ہاتھوں کا کھانا کسی کا کنگی کرنا اور اس کا جھوٹا کھانا یہ جائز ہے انا عیشت رضی اللہ عنہ قالت کنت اشرب وانا حائد ثم انابله النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیدع فاه على موضع فی فیشرب واتعرق العرق وانا حائد ثم انابله النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیدع فاه على موضع فی رواہ مسلم حضرت عیشت رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں حیث کی حالت میں پانی پیتی اور برطن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیتی آپ برطن سے اسی جگہ مور رکھ کر پانی پیتے جہاں سے میں نے مور رکھ کر پانی پیا ہوتا اور بتانا کیا مقصود ہے اس حدیث کو بیان کر کے کہ حائزہ عورت کے لعاب درہن میں بھی کوئی ناپاکی نہیں ہوتی اسی طرح ہڈی سے گوشت کھا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتی تو آپ اسی جگہ سے کھاتے جہاں سے میں نے کھایا ہوتا اس سے مسلم نے روایت کیا ہے اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ عورت کا بچا ہوا کھانا یا پینا کسی مردانگی کے خلاف نہیں یا کسی شان کے خلاف نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال اسی وجہ سے دی گئی کہ کوئی دوسرا خود کو اس سے برتر نہ سمجھے اگر بیسے کسی کا دل نہ مانتا ہو تو اور بات ہے لیکن عورت نہ تو ناپاک چیز ہے نہ حکیر چیز ہے کہ جس کے ساتھ ایسا معاملہ کیا جائے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ محالت حیز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر دھویا کرتی تھی اسے مسلم نے روایت کیا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ قالت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری گود میں تکیہ لگا کر قرآن پاک کی تلاوت فرماتے حالانکہ میں حالت حیز میں ہوتی اسے مسلم نے روایت کیا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے بیٹھے اپنا سر میرے نزدیک کرتے جبکہ میں اپنے حجرے میں ہوتی کیونکہ مسجد اور حجرے کے درمیان کو خاص فاصلہ نہیں تھا بس ایک چھوٹی سی پارٹیشن تھی پردہ جس سے لٹکا ہو جبکہ میں اپنے حجرے میں ہوتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں حالت حیز میں کنگی کر دیا کرتی اسے مسلم نے روایت کیا ہے اس سے کیا پتہ چلتا ہے جہاں یہ تمام امور کی وضاحت کی گئی کہ حالت حیز میں عورت کو ہاتھ لگانا یا عورت کا باعث ورسہ شوہر کو ہاتھ لگانا یا بچوں کو یا کسی بھی انسان سے مسافہ کرنا تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ جائز ہیں بظاہر یہ ایک نارمل حالت ہے ایسے ہی ہے جسی کسی کا وضوح نہ ہو اور وہ سب کام کرتا پھرے تو نماز تو نہیں پڑھ سکتا لیکن اس کا باقی جسم بظاہر ناپاکی نہ ہو تو کوئی ناپاک نہیں ہوا کرتا اس سے گن کھانا یا اس سے نفرت کرنا یا اسے اچھوٹ سمجھ لینا یہ اسلام میں نہیں ہے دوسری چیز یہاں سے یہ پتہ چلتی ہے کہ ایک شہر اور بیوی کے باہمی تعلقات کیسے ہونے چاہیے اور دونوں کے درمیان باہم اعتماد اور قریبی تعلق کی کیسی فضا ہے حیض کی حالت میں عورت کا بوسہ لینا جائز ہے ان میمونت رضی اللہ عنہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یباشر نساءہ فوق الازار وہن نحید رواہ مسلم حضرت میمونت رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج متحرات سے بوسو کنار فرما لیا کرتے تھے حالانکہ وہ حالت حیض میں ہوتی اسے مسلم نے روایت کیا ہے حالت حیض میں عورت سے نفرت کرنا یا کھانے پینے کا الہدہ تمام کرنا ناجائز ہے درست نہیں کیونکہ ویسے بھی اس حالت میں ہارمونل چینج کی وجہ سے عورت کے اندر سٹیبلیٹی نہیں ہوتی بساوکات چھوٹی چھوٹی بات پر ناغواری اور دل چھوٹا کرنا اور آنسو بہانہ ان دنوں میں عموماً بڑھ جاتی ہے ایسی کیفیت تو اس میں اگر اس کو بالکل ہی ایک طرف پھینک دیا جائے تو اس سے عزواجی تعلقات جہاں متاثر ہو سکتے ہیں یعنی اس حالت میں عورت صحت کی نسبت بیماری سے قریب تر ہوتی اور جب بھی کوئی شخص بیماری کی حالت میں یا بیماری سے قریب تر ہو تو وہ زیادہ کیئر اکینشن اور محبت کا طلبگار ہوتا ہے اس لیے ان حالات میں عورت سے بالکل بے نیاز ہو جانا بے پرواہ ہو جانا اس سے کوئی تعلق نہ رکھنا یہ اسلام کی تعلیمات اور سپریٹ کے خلاف ہے حائزہ سے صحبت کرنا منع ہے یعنی انٹرکورس منع ہے ان اناس رضی اللہ عنہ ان اليہود كانوا اذا حادت المرأة فيهم لم یاکلوها رواہ ہو مسلم حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ یہودیوں کے ہاں جب کوئی عورت حائزہ ہوتی تو یہودی اس کے ساتھ کھانا نہ کھاتے نہ گھر میں رہتے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ دریافت کیا تو اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حیث کے بارے میں دریافت کرتے ہیں ان سے کہہ دیجئے وہ ایک بیماری کی حالت ہے لہٰذا اس میں عورتوں سے الہدہ رہیں یہ آیت نازل ہونے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حالت حیث میں صحبت کے علاوہ معمول کے سارے تعلقات قائم رکھو اسے مسلم نے روایت کیا ہے حائزہ تواف کے علاوہ باقی سارے مناسق حج ادا کر سکتی ہے انعائشت رضی اللہ عنہ قالت خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا نذکر اللہ الحج فلما جئنا سرف تمثت فدخل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وانا ابکی فقال ما يبکیك قلت لغذت واللہ انی لم احج لعام قال لعلك نفست قلت نعم قال فَإِنَّ ذَلِكَ شَيْءٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمُ فَفْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُ غَيْرَ اللَّا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي رَوَاهُ الْبُخَارِي حضرت عاشر رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں حج کے ارادے سے نکلے مقام سرف پر ایک جگہ کا نام ہے مجھے حیث شروع ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے میں اس وقت رو رہی تھی آپ نے پوچھا کیا بات ہے میں نے عرص کیا اگر میں اس سال حج کا ارادہ نہ کرتی تو اچھا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاید تمہیں حیث آیا ہے میں نے عرص کیا ہاں آپ نے فرمایا یہ ایک ایسی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے آدم کی بیٹیوں کے لئے لکھ دی ہے لہذا جب تک پاک نہ ہو جاؤ بیت اللہ شریف کا تواف نہ کرو باقی سارے مناسے کے حج ادا کرتی رہو اسے بخاری نے روایت کیا ہے باقی مناسے کے حج کیا ہیں مثلاً احرام پہننا اسی طرح عرفات جانا منا جانا کنکریہ مارنا یہ تمام چیزیں درست ہیں لیکن تواف نہیں ہو سکتا شروع میں صحیح ہو سکتی تھی لیکن چونکہ آپ کو مسجد کا حصہ ہو گئی ہے اس لئے صحیح کرنا بھی درست نہیں حائزہ نماز پڑھ سکتی ہے نہ روزہ رکھ سکتی ہے یعنی نہ نماز پڑھ سکتی ہے نہ روزہ رکھ سکتی ہے تو اب کتنی چیزیں منع ہو گئی تواف نماز روزہ حیث شروع ہوتے ہی روزہ ختم ہو جاتا ہے خواہ سورج گروب ہونے سے ایک لمحہ ہی پہلے کیوں نہ آئے حیث کی وجہ سے روزہ ختم ہونے کے بعد کھانا پینا جائز ہے البتہ روزہ کی قضا ضروری ہے حائزہ کے لئے روزہ کی قضا ہے نماز کی نہیں ہمارے عام طور پر یہ خیال پہ جاتا ہے کہ اگر پیریرز آ بھی جائیں تو روزہ نہیں توڑنا چاہیے اور کچھ کھانا پینا نہیں چاہیے اس دن کا ہو جاتا ہے یہ خیال غلط ہے دوسرا یہ کہ یہ کہا جاتا ہے کہ چلے اگر نہیں کھائے پینگے تو روزہ کا ثواب مل جائے گا ایسی بھی کوئی بات کہیں نہیں لکھی ہوئی جب روزہ ہوا ہی نہیں تو ثواب کا ایکہ ملہ ناپاک حالت میں روزہ رکھنے کا یہ ثواب ہے یہ الٹا گناہ ہے یعنی ناپاکی میں کچھ نے روزہ رکھنے کو کھا اور جب روزہ ہی نہیں تو کھانا پینا کیوں حرام کر لیا اپنے اوپر یہ دین میں خودساختہ پابندیاں ہیں بعض اوقات اگدم شگر لیول ڈاؤن ہو جاتا ہے یا کوئی اور تکلیف ہوتی ہے دواہ لینے کی ضرورت ہوتی ہے تو ایسے میں بے جا کی پابندی کے نئی روزہ رکھے چلے جاؤ جیسے عام طرح پر ہمارے واشرے میں یہ چیز پائی جاتی ہے تو درست نہیں نبی سید الخدری رضی اللہ عنہ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم علیسہ اذا حادت لم تسلی ولم تسن فذالک من نقصان دینہا رواہ البخاری حضرت ابو سید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ایسا نہیں کہ جب عورت کو حیز آئے تو نہ نماز پڑھ سکتی ہے نہ روزہ رکھ سکتی ہے عورتوں کے دین میں کمی کی یہی وجہ ہے اسے بخاری نے روایت کیا ہے یعنی بہرحال جب نماز نہیں پڑھیں گے تو اس کا ثواب تو نہیں نا یہ لیکن بات ہے کہ وہ ایک معذوری کی حالت ہے تو ایسے میں اس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے کوئی ذکر اذکار اور تسبیحات قصدر سے کرنی چاہیے اس سے نہ صرف یہ کہ وہ ثواب کا نقصان پورا ہوتا ہے بلکہ جو دپریشن کی ایک حالت آنے لگتی ہے اس کا ازالہ بھی ہو جاتا ہے آزما کر دیکھ سکتے ہیں اور نقصان دین یہاں کے کئی ایک معنی ہیں یہ جو عربی لفظ ہے نا نقصان دین نقصان عربی میں کمی کو کہتے ہیں قرآن پاک میں آپ نے پڑھنا وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْجُوعِ وَنَقْسٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ نقص نقص اردو میں کہتے ہیں خرابی کو ٹھیک ہے یہ میں اس لیے یہاں پر واضح کرنا چاہتی ہیں کیونکہ بہت سے لوگ جو ان الفاظ کا صحیح معنی اور روح نہیں سمجھتے وہ بساوقات عورتوں کو پرووک کرتے ہیں یہ کہہ کر دیکھو اسلام نے تمہارے ساتھ کیسی زیادتی کی اور اور اسلام میں تو عورت کو کوئی حیثیت ہی نہیں دی گئی اس کے دین میں بھی نقص بتایا گیا تو نقص اور نقصان کمی کے لیے ہے کسی عیب اور خرابی کے لیے نہیں اب آپ دیکھئے کہ نماز میں تو کمی ہوتی ہے لیکن اس وقت میں جو ایک تکلیف کی یا عذیت کی کیفیت ہوتی ہے اس کا صلاح بھی ملتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے نا یہ تو جو چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے اس پر انسان صبر کرے سوازوں کے پین بہت ہے یا کوئی اور ایسی کیفیت ہے تو یہ ایسے حالات میں صبر کرنا جو ہے وہ عجر کا سبب ہے اگر ادھر سے کمی ہوئی تو ادھر سے بڑھ بھی گیا عجر دوسری بات یہ ہے کہ کمی سے مراد نمازوں کی تعداد میں کمی ہے جس کو آپ بعد میں عام حالات میں نفل وغیرہ پڑھ کے بھی پورا کر سکتے ہیں یا پھر یہ کہ کمی سے مراد اس اعتبار سے کمی بھی ہے کہ ایک مثلا تحجد کی روٹین آپ بناتے ہیں یا نمازوں میں خشو خضو کی روٹین بناتے ہیں این ابھی آپ اس حالت میں ہوتے ہیں کہ نماز چھوٹ جاتی ہے اب وہ کیا ہو گیا نہ صرف یہ کہ وہ چند دن نمازوں کی کمی ہوئی بلکہ دوبارہ ایک اچھی حالت میں آنے کے لیے دوبارہ سے نئی عادت بنانے کے لیے پھر ایک مشکل پڑ جاتی تو بعض اوقات لوگ نماز ہی چھوٹ دیتے ہیں وہ مشکل عادت پڑھنے لگتی ہے کہ چھوٹی ہو جاتی ہے اور چھوٹی ہوتے ہی پھر چھوٹی کر لی جاتی ہے یہ بلکل ایسے ہی جیسے یہاں آپ کو چھوٹی دی جاتی ہے تو آپ کی تسلی نہیں ہوتی جب تک آپ ایک آج چھوٹی اور ساتھ کر نہ لیں تو یہ ایک انسانی نفسیات بھی ہے اس سے پھر دین میں پیچھے رہنے کا اندیشہ ہوتا ہے یہ بتا کے الارم کیا گیا ہے نہ کہ کوئی ایپ بتانا مقصود ہے کہ اگر آپ کو یہ بتا جائے کہ آپ کی بزنس میں یا فلان چیز میں کمی ہو جاتی ہے اس چیز سے تو آپ کیا سوچتے ہیں بزنس چھوٹ دو کامی چھوٹ دو نہیں آپ سوچتے اچھا اس کمی کو پھر اور کہاں سے پورا کرو کسی بھی چیز میں جب کسی بھی چیز کی کمی کا سبب بنتا ہے اور اس کو بتا جاتا ہے یہ کمی ہونے لگی ہے مثلا اگر کسی کو بتا جائے کہ مارکیٹ میں فلان پروڈکت نئی آ رہی ہے جس کی وجہ سے فلان فلان کی سیل پر اثر پڑ جائے گا اور اگدم کمی ہوگی بزنس ڈاؤن ہوگا تو انسان مایوس ہو کے بیٹھ نہیں جاتا بلکہ کچھ اور سٹرگل شروع کرتا ہے یہ کسی اور طریقے سے کمی پوری کی جائے تو یہاں بھی جب یہ بتایا گیا کہ میں نقصان دین ہاتھ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کمی کو کسی اور طریقے سے پورا کیا جائے یہ ایک خیرخواہی بھی ہو سکتی اچھا نماز نہ پڑھنے کا سبب کیا ہے یا روزہ نہ رکھنے کا یا مسجد میں نہ جانے کا یا حج کے دوران تواف نہ کرنے کا تو اس میں آپ دیکھئے کہ تواف بہرحال ایک جسمانی مشکت کا متقاضی ہوتا ہے ایسی حالت میں بسا اوقات اگزرشن کرنے سے تکلیف بڑھ جاتی ہیں سائی کی جہاں رخصت دیں گی اس کے مطلب میں کہ لازمی کر لے اگر کسی میں حمد ہے تو کر لینے تو نہیں دوسری بات یہ ہے کہ بسا اوقات بلیڈنگ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ پاک جگوں کے اندر ناپاکی پھیلنے کا اندیشہ ہوتا ہے جیسے مسجد میں بیٹھے رہنے سمانہ کیا گیا گزرنے کی بات اور ہے لیکن بیٹھنا یا پھر یہ ہے کہ تواف کرنا مساجد جو ہیں یہ عبادت کی جگہ ہیں ٹھیک ہے نا بہت سے لوگ اسے بڑا اعتراض کرتے ہیں کہ یہ تو عورت کے ساتھ ڈسکرمنیشن ہے کہ وہ مسجد جا ہی نہیں سکتی اس حالت میں یہ تواف کر ہی نہیں سکتی تو آپ دیکھیں کہ مسجد ہو یا حرم ہو یہ کس لیے بنا گیا ہے اس کے بنائے جانے کی وجہ کیا ہے عبادت کی جائیں تو جب عبادت ہی نہیں کرنی تو وہاں جانے کا مطلب کیا ہے پہلی بات تو یہ دوسری بات یہ ہے کہ ضرورتاں گزرنے سے منع نہیں کیا تیسری بات یہ ہے ناست ناپاکی کے لگنے کا اندیشہ ہوتا ہے یہ نہیں کہ عورت ہوڑ ہے کم اکل ہے یا جانبوج کے ایسا کر رہی ہے بعض اوقات انکانشسلی اننوئنگلی اور بغیر کسی ایسی کمی کے یا کتاہی کے حالات ایسے ہو جاتے ہیں کہ انسان کے کنٹرول یا بس سے باہر ہو جاتے ہیں تو ایسی صورت میں احتیاط لازم ہے کہ انسان اگر خود عبادت نہیں کر رہا اور جا بیٹھ کے عبادت کرنے والوں کی جگہ بھی خراب کر کے آجے تو یہ کس جگہ کی نیکی ہے اس لیے رکا گیا ہے اور یہ کسی دسکرمنیشن کی بنا پر نہیں ہے بلکہ باقی لوگوں کا حق محفوظ کرنے کے لیے اسلام میں جہاں ہر ایک کو آزادی دی گئی ہے وہاں وہ آزادی اتنی لیمٹس میں ہے کہ دوسرے کی آزادی مخلل اندازی نہ ہو ہر ایک کے حقوق بھی رکھیں اور فرائز بھی رکھیں یعنی شترے بے مہار کی طرح ایسی آزادی نہیں کہ آپ جانور کھول دو جس کو چاہے ٹکرے مارے اگر آپ سے کوئی پوچھے کیوں آپ نے کھول رکھے تو آپ کے میں نہیں چاہتا کہ میرا کتہ بندہ رہے میں چاہتا ہوں کہ یہ آزاد رہے لیکن آپ کو کتہ تو آزاد رہے مگر دوسروں کی جان اور جسم محفوظ رہے یا نہ رہے تو اسلام ایسی آزادی نہیں دیتا کہ جس سے دوسروں کی آزادی میں خلل پڑے یا دوسروں کی سہولت میں تنگی پڑے بہرحال اسی طرح یہ ہے کہ روزے سے کیوں مانا کیا گیا تو جیسے پہلے بھی میں نے ارز کیا کہ یہ حالت صحب کی نصفت بیماری سے قریب تر ہوتی ہے جب جسم سے مستقل طور پر بلڈ نکل رہا ہو تو انسان کو عام حالات سے زیادہ انٹیک کی ضرورت ہوتی ہے لکڑ کی شکل میں کچھ کھانے کی شکل میں تو ایسے میں اگر انسان روزہ رکھ لے تو اس سے عورت کی صحت پر اثر پڑ سکتا ہے تو یہ ایک سہولت دی گئی ہے کہ ان دنوں میں روزہ نہ رکھے اگر کوئی عورت رمضان میں فجر کی آزاد سے پہلے حیث سے پاک ہو جائے اور غسل کا وقت نہ ہو تو پہلے روزہ رکھ کر بعد میں غسل کر سکتی لیکن اگر آزاد کے بعد پاکی ہوئی ہے یعنی بعد میں بھی سپارٹ لگا ہے اور سورج نکلنے کے بعد آپ پاک ہو رہے اور نہا رہے اور روزہ آپ صبح سے رکھ چکے تو وہ روزہ نہیں ہوتا انا بی بکر بن عبد الرحمن کنتو انا و ابی فذهبتو معاہو حتی دخلنا على آئشتہ رضی اللہ عنہ قالت اشہد على رسول اللہ ان کانا لیصبح جنبا من جمع غیر احترام ثم یسومه ثم دخلنا على ام سلم رضی اللہ عنہ فقالت مثل ذلك رواہ البخاری حضرت ابو بکر بن عبد الرحمن رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں اپنے والد کے ساتھ حضرت عاشر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا ہمارے سوال کے جواب میں حضرت عاشر نے فرمایا میں گواہی دیتی ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم احتلام کی وجہ سے نہیں بلکہ جمع کی وجہ سے حالت جنابت میں صبح کرتے پھر غسل کیے بغیر روزہ رکھتے اس کے بعد ہم دونوں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے بھی ایسا ہی فرمایا اس سے کیا پتہ چلتا ہے حالت جنابت میں سہری کھائی جا سکتی ہے اگرچہ نماز سے پہلے نہانا ضروری ہے پھر نماز نہا کے پڑی جائے اسے بخاری نے روایت کیا ہے کپڑے پر ہیش کے خون کا داغ لگ جائے تو اتنی جگہ دھو کر اسی کپڑے پر نماز ادا کی جا سکتی ہے مثلاً جائے نماز کو لگ گیا یا کسی چادر پر لگ گیا یا اپنے پہنے ہوئے کپڑے پر لگ گیا تو صرف اس داغ کو دھو لیا جائے اور باقی کپڑے کو ویسے ہی پہنکت نماز پڑھ لی جائے خواہ اس میں پسینہ ہی کیوں نہ ہو حالت حیث کا اناعشت رضی اللہ عنہ قالت کانت احدانا تحید ثم تقترس الدم من ثوبہا عند تہرہا فتغسلہو وتندحو علا سائرہی ثم تسلی فی رواح البخاری حضرت عشر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ جب ہم میں سے کسی کے کپڑے حیث کے خون سے آلودہ ہو جاتے تو غسل کے بعد ہم خون کپڑے سے کھرش ڈالتی پھر وہ جگہ پانی سے دھو ڈالتی اور سارے کپڑے پر پانی چھڑک کر اس میں نماز پڑھ لیتی بعض اقت کلوٹنگ ہوتی ہے نا تو اس لیے اس کو کھرشنے کی بات کی گئی ہے اور صرف کھرشنا کافی نہیں ہوتا یہ عمل کے رگڑ کے صاف کرنا کافی نہیں بلکہ اس کو دھونا ضروری ہے جب سپارٹ والی جگہ دھل جائے داغ اتر جائے صاف ہو جائے کپڑا تو باقی کپڑے پر کیا کیا جائے پانی چھڑک کر دھونے کی ضرورتی پانی کسی چھڑک کر اس کو فریش کرنے کے لیے جیسے اس طریق کرتے وقت پانی سپرکل کرتے ہیں اس میں نماز پڑھ لی جائے اگر پانی اتنا نہ ہو کہ باقی کپڑے پر چھڑکا جائے تو کوئی بات نہیں آپ صرف نجاست دھو کر اسی کپڑے کو دوبارہ پہن کر نماز پڑھ سکتے ہیں اسے بخاری نے روایت کیا ہے حائزہ کے لیے مسجد میں ٹھہرنا جائز نہیں البتہ گزر سکتی حالت حائز میں جائے نماز کو ہاتھ لگانا جائے نماز پر بیٹھنا ذکر کرنا اور تسبی اور تحلیل نیز دعا وغیرہ کرنا جائز ہے یہ باز وقت لوگ تسبیر نہیں اٹھاتے یا جائے نماز نہیں اٹھاتے تو یہ بات درست نہیں حضرت عائشہ رضی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناولینی الخمرت من المسجد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مسجد میں جائے نماز لانے کا حکم دیا یہ جائے نماز دیکھیں مسجد آجو میں نے عرض کیا میں تو حالت حیز میں ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما ہے ہے اس تیرے ہاتھ میں تو نہیں ہے اسے مسلم نے روایت کیا ہے اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بوقت ضرورت تھوڑی دیر کے لیے آکے کوئی چیز دے جانا لے جانا اٹھا رکھ لینا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ان امی اتیہت رضی اللہ عنہ قالت امرنا ان نخرج الحید یوم العیدین وذبات الخضور ویشہدنا جماعت المسلمین ودعوتهم وطعتزل الحید ان مصلاہن متفقن علی حضرت امی اتیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ دونوں عیدوں کے دن ہم حیض والی اور پردہ نشین یعنی تمام عورتوں کو عید گاہ لائیں تاکہ وہ مسلمانوں کے ساتھ نماز اور دعا میں شرکت کریں البتہ حیض والی عورتیں نماز نہ پڑیں اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ پیچھے ایک طرف کو بیٹھنا جہاں پانچ وقت نماز نہ ہوتی ہو کیونکہ بساوقات مسجد کے کچھ ہیریز ایسے ہوتے ہیں جو صرف عید کے دن استعمال ہوتے یا کسی بڑی گیترنگ کے موقع پر تو ایسے میں ایک کولے میں بیٹھ جانا اس میں ہرش نہیں لیکن میں ان مسلم والی جگہ پر آ کر بیٹھنا درست نہیں جسے باہر کے ملکوں میں اسلامیک سینٹرز جو ہیں اور مساجد یہ ساتھ ساتھ ہوتے ایک ہال نماز کے لیے استعمال ہوتا ہے باقی جگہیں کلاسز کے لیے استعمال ہوتی ہیں یا لائبریریز ہوتی ہیں یا کمیونٹی ہال ہوتا ہے تو اس میں وہ جگہ جس پر دن میں پانچ دفعہ نماز جماعت سے ہوتی ہو وہاں بس جانا منع ہے باقی پوری بلڈنگ میں اوپر نیچے گھومنا پھرنا اور بیٹھنا درست ہے عید کے موقع پر نماز کے لیے سب کو نکلنے کا حکم دیا گیا جس میں حیز والی اور پردہ نشین عورتوں کو بھی کہا گئے تھے نکلیں جو کبھی نہیں نکلتی وہ بھی نکلیں تاکہ مسلمانوں کے ساتھ نماز اور دعا میں شرکت کریں البتہ حیز والی عورتیں نماز نہ پڑھیں تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ عیدگاہ تک جانا وہاں بیٹھنا اور دعا میں شریک ہونا ایسی عورتوں کے لیے بھی جائز ہے حیز کا خون نہ لگے تو حیزہ کے کپڑے پاک رہتے ہیں جنہیں دھوے بغیر نماز پڑھی جا سکتی حیزہ کا دپٹہ یا چادر اوڑ کر دوسری عورت نماز پڑھ سکتی حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس چادر میں نماز پڑھتے اس چادر کا ایک حصہ مجھ پر اور ایک حصہ آپ پر ہوتا اور میں حالت حیز میں ہوتی اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے یعنی ایک ہی چادر شیئر کرتے تھے اور اس وقت جبکہ حضرت میمونہ حیز کی حالت میں ہوتی تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایسا کپڑا جو کسی حائزہ عورت کا ہو اس میں نماز ادا کرنا درست ہے مثلا بعض وقت آپ جسے عید کے موقع پر اچھے کپڑے پہنتے ہیں کسی شادی وغیرہ کے موقع پر بعد میں دوبارہ ان کو پہننے کا موقع آتا ہے تو ان کو پہن کر نماز بھی ادا کر سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں اب صرف یہ کہ نجاست نہ ہو حیز سے پاکیزگی حاصل کرنے کے بعد اگر خاکی یعنی پراؤن یا زرد یعنی جیلوش پانی خارج ہو تو دوبارہ غسل کرنے کی ضرورت نہیں حضرت ام اتیہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں حیز سے پاکیزگی حاصل کرنے کے بعد خاکی یا زرد رنگ کے پانی کو ہم کوئی اہمیت نہیں دیتی تھی اسے ابو داود نے روایت کیا یعنی آپ اپنے مقررہ ایام پر پاک ہو گئیں نہائیں نماز پڑی اور پھر کچھ گھنٹے گزرنے کے بعد یوں معلوم ہوا کہ یلوش دسچارج پھر ہوا ہے تو اس کو کنسیڈر کرنے کی ضرورت نہیں اب دوبارہ نہانے کے لیے زہمت نہ کریں حیز سے پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے بے جا اجلت اور بے جا تاخیز دونوں سے کام نہیں لینا چاہئے بے جا اجلت کا کیا مطلب ہے کہ انڈیو جلدی یعنی ہے کب پاک ہوں گی کہیں نماز نہ چلی جائے کہیں روزہ نہ چلا جائے اچھا نہا لیے پھر دیکھا کہ ابھی تو نہیں پاک ہوئے پھر نماز چھوڑ دی پھر روزہ توڑ دی پھر نہا لیے تو یہ کھیل نہیں بنانا چاہئے اس کو اسی طرح بے جا تاخیر کہ پاک بھی ہو چکے کہ لیکن نہائی نہیں لے محسوس تھی کے مارے کہ اچھا ہے ایک دو نمازیں اور چھوڑ لیں آرام کر لیں تو ایسا نہیں کرنا چاہئے غصہ حیز میں تاخیر ہونے پر قضا نمازیں ادا کرنا چاہئے یعنی اگر کسی وجہ سے پانی ختم ہے پانی نہیں ہے یا کئی سفر کی حالت میں ہے کہ ٹائم پر نہیں پہنچے آپ کہ نہا سکیں یا کوئی وجہ بن گئی یعنی جان بوچک نہیں ہو گیا ایسے تو پھر کیا ہے جب نہا چکے تو پشلی نماز لٹائیں خواتین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ سیدہ عیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دبیا میں روی رکھ کر بھیجتی جس میں ابھی کچھ زردی باقی ہوتی سزت عائشہ قرماتی جب تک صاف شفاف پانی نہ دیکھ لو اس وقت تک توہر حاصل کرنے کے لئے جلدی سے کام نہ لیا کرو یعنی جب تک بالکل صاف نہ ہو جائے انسان اس وقت تک نہانے میں جلدی نہیں کرنی چاہیے سیدہ عیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مراد حیث سے طہارت حاصل کرنا ہوتی تھی القصة البیدہ کا لحظ دیکھ رہے ہیں یہ آپ عربی عبارت میں یہ انہوں نے میار بتایا حتی تلین القصة البیدہ بائیڈ ڈسٹیارچ کال ابن عباس رضی اللہ عنہما تغتسلو وتسلی ولو سعت من النہار ویأتیہا زوجہا اذا صلت السلات ععظمو رواح البخاری حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے یہ دونوں آپ صحابیوں کے فتوے ہیں کہ مستحاضہ حسب عادت ایام حیث کے بعد غسل کر کے نماز پڑھیں مستحاضہ کون ہوتی ہے حیث کے علاوہ جو بلیڈنگ ہوتی ہے بیماری کے طور پر وہ استحاضہ کہلاتی ہے یعنی سارا مہینہ سپورٹنگ ہوتی رہتی ہے تو اس میں کیا ہے کہ جو حیث کے ایام ہیں جن میں بلیڈنگ فرق ہو جاتی ہے مثلا تھکنس ہے یا اس کی اور علامات معلوم ہوتی ہیں یا اس بیماری کے شروع ہونے سے پہلے آئیام حیث کی جو جیٹس تھی یا جو عادت تھی اس کے مطابق نہا لے اور باقی دنوں میں نماز پڑھتی رہے خواہ سپورٹنگ ہوتی ہے حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ مستحاضہ غسل کر کے نماز پڑھے خواہ ان کی ایک گھڑی باقی ہو مثلا سورج غروب ہونے میں پانچ منٹ ہے اور اب وہ نہا کر لکھ لیے تو پڑھے اثر جب عورت نماز ادا کر چکے تو پھر شہر اپنی بیوی سے صحبت کر سکتا ہے کیونکہ نماز افضل ہے اسے بخاری نے روایت کیا ہے حائزہ پاکیزگی کی حالت میں جس نماز کے اول یا آخر وقت میں سے ایک مکمل رکت ادا کرنے کا وقت پالے اس وقت کی قضا نماز اسے ادا کرنی چاہیے مثلا زہر کی آزان ہو چکی آدھا گھنٹہ گزر گیا آپ نماز پڑھنے جا رہے تھے پتہ چلہ پیریڈز ہو گئے اب نماز تو نہیں پڑھ سکتے لیکن چونکہ وقت نماز کا داخل ہو چکا تھا اس لیے یہ نماز آپ کی ذمہ ہو گئی اب جب آپ پاک ہوں گے تو یہ نماز دھورائیں گے یہ پتہ ہے آپ کو پہلے سے میں دیکھیں اکثریت نہیں بول رہی ہے اس سے اندازہ کریں کہ ہم اپنے دین کے فرائض کو کس حد تک جانتے اور ہمارے بڑوں نے ہم کو کیا بتائیں اور اگر ایسی باتیں کلاس میں کی جائیں تو پھر یہ شرم حیاء کے خلاف دیکھیں کہ یہ مسائل پڑھائی اس لیے جاتے ہیں کہ انسان فرائض میں کو تاہی نہ کرے لیکن فرائض کی پوچھ ہے قیامت کے دن اور اسی طرح اگر اثر کا وقت مثلا ختم ہونے سے آدھا گھنٹہ پہلے پاکی حاصل کی اب نہانے میں بیس منٹ لگ گئے دس منٹ باقی ہیں اور جتنی دیر میں مسلح بچھایا مغرب کی نماز ہو گئی بعضوں کہتے ہیں سردی ہوتی دروازے بند کرتے جائے نماز بچھاتے کرتے تائم ہو جاتا ہے اتنے مازان ہوگی اب مغرب پڑھ کے کیا کرے اثر کذا پڑھے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم نماز کے لئے آؤ اور ہم سجدہ میں ہو تو تم بھی سجدہ میں شامل ہو جاؤ اور اس کو رکت شمار نہ کرو البتہ جس نے ایک رکت جماعت کے ساتھ پالی اس نے پوری جماعت کا ثواب پالیا اسے ابو دعود نے روایت کیا ہے نماز کا اول وقت پانے سے مراد یہ ہے کہ اگر ایک عورت سورج غروب ہونے کے اتنی دیر بعد حائزہ ہوتی ہے کہ نماز مغرب کی ایک رکت ادا کر سکے اسے حیث ختم ہونے کے بعد اس نماز مغرب کی قضاء ادا کرنی چاہیے آخر وقت پانے سے مراد یہ ہے کہ اگر ایک عورت سورج طلو ہونے سے اتنی دیر پہلے پاک ہوتی ہے کہ وہ نماز فجر کی ایک رکت پڑ سکے تو اسے وہ نماز فجر ادا کرنی چاہیے یعنی آخری وقت میں بھی اگر ایک رکت پڑھنے کا وقت ہو تو سمجھے کہ وقت ہے کپڑے پر حیث کا خون لگ جائے تو اسے اچھی طرح صاف کر کے اسی میں نماز پڑھی جا سکتی ہے کپڑے سے حیث کا خون صاف کرنے کا طریقہ یہ ہے عن اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما قالت جاءت امرأة الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقالت احدانا يصیب صوبها من دم الحیزت کیف تصنع به فقالت تحته ثم تقرسه بالماء ثم تندحه ثم تصلي فی متفق علی حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما کہتی ہیں کہ ایک عورت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور عرض کیا اگر کسی کے کپڑے پر حیث کا خون لگ جائے تو وہ اسے کیسے صاف کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے اسے اچھی طرح کھرچے پھر اسے پانی سے مل کر دھوئے اس کے بعد اس پر پانی چھڑکے پھر اس میں نماز پڑھ لیں اسے بخاری المسلم نے روایت کیا یاد رکھئے کہ اس زمانے میں سابن اور ڈیٹرجنٹس اتنی وافر مقدار میں نہیں ہوتے تھے تو آخر طور پر لوگ کپڑوں کے داگ اتارنے کے لیے یعنی جاست دور کرنے کے لیے پانی ہی کا استعمال کرتے تھے لیکن جہاں سابن ہو تو سابن ملا جا سکتا ہے یا کچھ اور لیکن جو کچھ بھی استعمال کریں نجاست کا جو اثر ہے اسے اتنا نکل جانا چاہیے کہ اس کے بعد جو پانی ڈالا جائے تو نچوڑنے پر صاف پانی نکلے کچھ اور رنگ ونگ اس میں سے نہ آئے تب وہ پاک ہوتا ہے غسل سے پہلے حائزہ سے صحبت کرنا منع ہے خواہ ایام حیث کی مدد کم ہو یا زیادہ دوران حیث صحبت کرنے کا کفارہ ایک دینار چار گرام سونا ہے جبکہ حیث ختم ہونے لیکن غسل سے قبل صحبت کرنے کا کفارہ نس دینار دو گرام سونا صدقہ کرنا ہے نبی حریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اتا حائدن او امرأتن فی دبرہا او کاہنن فقد کفر بما انزل علا محمد صلی اللہ علیہ وسلم رواہ الترمزی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص حائزہ سے صحبت کرے یا عورت سے دبر کے راستے سے صحبت کرے عملِ قومِ لوت کی طرح یا نجومی کے پاس قسمت کا حال معلوم کرنے آئے تو اس نے گویا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ تعلیمات کا انکار کیا اسے ترمزی نے روایت کیا ہے عن ابن عباسم رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فِي اللَّذِي يَأْتِمْ رَأَتَهُ وَهِيَ حَائِذِ يَتَصَدَّقُ بِدِيْنَارٍ اُنِسْسِ دِيْنَارٍ رواہ ابو داود وابن ماجہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل حیث سے قبل اپنی بیوی سے صحبت کرنے والے آدمی کے بارے میں فرمایا کہ وہ ایک دینار چار گرام سونا یا نصف دینار دو گرام صدقہ کرے اسے ابو داود نے روایت کیا ہے اس سے دراصل عورت کے حقوق کو پروٹیکٹ کیا گیا ہے کیونکہ عورت اس حالت میں بیماری کے زیادہ قریب ہوتی ہے صحت کی نصفت اور کئی قسم کی مڈیکل کمپلیکیشنز کا بھی احتمال ہو سکتا ہے دونوں کے لیے اس لیے منع کیا گیا اور صدقہ اس لیے رکھا جاتا ہے تاکہ انسان اس در سے کے پیسے جائیں گے کیونکہ پیسے کا جانا زیادہ تکلیف دے ہوتا ہے بعض اوقات یا پینلٹی یا جرمانہ یا فائن کہہ لیں اس لیے یہ ایک طرح سے روکنے کا سبب بنائے گے آج کے معلوم نہیں حساب میں کتنا بنے گا معلوم کر لیں ان ابن عباس رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا کان دمن احمر فدینار و اذا کان دمن اصفر فنس دینار رواہ الترمزی حضرت عبداللہ بن نباہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب حائزہ کے خون کی رنگت سرخ ہو اور اس سے صحبت کی جائے تو ایک دینار صدقہ ہے اگر خون کی رنگت زرد ہو تو نس دینار صدقہ ہے اسے ترمزی نے روایت کیا ہے نس دینار کیا ہے دو گرام حائزہ کو مسلسل قرآن پاک کی تلاوت کرنا منع ہے البتہ ایک آیت توڑ کر پڑھ سکتی ہے یعنی بیچ میں سانس لے سکتی ہے حضرت عبراہیم نخی کہتے ہیں کہ حائزہ قرآن مجید کی ایک آیت پڑھ لے تو کوئی حرج نہیں اسے بخاری نے روایت کیا ہے یعنی اس معاملے میں علماء اور فقہاء کے درمیان اختلاف ہیں بعض کہتے ہیں کہ آیت میں سانس لے لے بیچ میں کٹھی نہ پڑھے اور بعض یہ کہتے ہیں کہ اگر پڑھ لے تو حرج کوئی نہیں ہے کیونکہ کسی صحیح حدیث میں منع نہیں کیا گیا ایک روایت ملتی ہے مگر وہ ضعیف ہے حائزہ قرآن مجید کو ہاتھ نہ لگا اگر پکڑنا ضروری ہے تو کپڑے سے پکڑنا چاہیے یعنی عربک ٹیکس جو ہے اس کو ٹچ نہیں کریں حضرت عبو وائل رضی اللہ عنہ اپنی خادمہ کو حالت حیض میں ابو رضی اللہ عنہ کے پاس قرآن مجید لانے کے لئے بھیجتے اور وہ قرآن مجید کا نیفہ پکڑ کر یعنی کپڑا پکڑ کر لا دیتی تھی اسے بخاری نے روایت کیا ہے یعنی غلاف سے پکڑ لیتی تھی شہر کی اجازت سے حیض لانے یا حیض روکنے کی عدویات استعمال کرنا جائز ہے نبی حریرہ رضی اللہ عنہ انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تحل للمرأت ان تصوم وزوجہا شاہدن الا بِعزنِ رواح البخاری حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی عورت اپنی شوہر کی موجودگی میں اس کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ نہ رکھے سے بخاری نے روایت کیا اس سے انہوں نے وہ جو ٹیبلٹس آج کل استعمال ہوتی ہیں اس کو قیاس کرتے ہوئے اس حکم پر ان میں بھی شوہر کا مشورہ ضروری قرار دیا ہے لیکن ایک بات ان کو اور بھی لکھنی چاہیی تھی اور وہ تھی کہ ڈاکٹر کا مشورہ بھی اس لیے کہ بعض لوگوں کو ایسی ٹیبلٹس کا استعمال بہت نقصان دیتا ہے ان کے سارے سسٹم کو ڈسٹراب کر دیتا ہے اس لیے خود سے خود عام عورتوں کے مشورے سے کہ ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا یہ فائدہ اور وہ نقصان ہوا ایسی باتوں مختلف ہوتا ہے تو اس کو اس کے استعمال سے پہلے کنسلٹ کرنا چاہیے ڈاکٹر سے کیونکہ خود کو نقصان دینا اپنے نظام کو بدلنا اور اس میں ڈسٹرابس پیدا کرنا درست نہیں بساوقات ایسی کوئی چیز بعد میں کئی کمپلیکیشنز کا ذریعہ بن جاتی ہے اور انسان وقتی طور پر ایک فائدہ اٹھانے کے عوض بہت سا عبادت میں ہی نقصان کر لیتا ہے بعض عورتیں حج وغیرہ کے موقع پر ٹیبلٹ سے استعمال کرتی ہیں اور وہ بے وقت کرتی ہیں کبھی بیچ میں بھول جاتی ہیں کبھی بلیڈنگ ہوتی ہے تو صحیح نہیں ہوتی سپوٹنگ ہوتی ہے تو پورا پورا مہینہ پھر ہوتی چلی جاتی ہے نہ وہ منسز آتے ہیں نہ جاتے ہیں اس لیے ایسا کرنے سے پہلے سارے حالات کا جائزہ لینا ضروری ہے اور شوہر کی بات یہاں اس لیے کی گئی ہے کہ شوہر اور بیوی کا چکہ ایک بہت قریبی تعلق ہے دونوں کا نفع نقصان ایک ہے گھر ایک ہے اس لیے کسی بھی ایسی چیز میں جس میں دونوں کی برابر کی مسلحت ہو خود سے ایسے کام کرنا درست نہیں ہے کیونکہ اس سے بساوقات اختلافات بڑھتے ہیں اور وہ شدید سنگین صورت اختیار کر لیتے ہیں درانہ ہے اس بیوی کو طلاق دینا منع ہے عن عبداللہ بن عمر انہو طلق امرأته وهی حائد على اہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فسأل عمر بن الخطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ذلك فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مره فلیراجعها ثم ليمسکها حتی تطهر ثم تحیده ثم تطهر ثم انشاء مسک بعد وانشاء تلقها قبل ان يمسها فتلك العدة التي امر اللہ ان تطلق لها النساء رواح البخاری حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اپنی بیوی کو حالت حیض میں طلاق دی حضرت عمر بن خطاب نے اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ دریافت کیا آپ نے فرمایا عبداللہ سے کہو کہ اپنی بیوی سے رجوع کر لے اور حیض سے پاک ہونے تک اسے اپنے پاس رکھے پھر جب حیض آیا اور اس سے پاک ہو جائے تب چاہے تو صحبت کرنے سے پہلے طلاق دے چاہے تو اپنے پاس رکھے یہی مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے اس حکم کا کہ عورتوں کو ان کی عدد پر طلاق دو اسے بخاری نے روایت کیا اس سے کیا پتا چلتا کہ طلاق ہو تو جاتی ہے لیکن حکم کیا ہے کہ اگر ایسا ہو جائے تو رجوع کیا جائے کیوں؟ اس لیے کہ اس حالت میں جیسے کہ پہلے میں میں نے عرض کیا کہ عورت فزیکلی بھی انفٹ ہوتی ہے اور ویسے بس کمرائل ڈاؤن ہوا ہوتا ہے نفسیاتی طور پر سپرچلی بھی وہ بہت لو فیل کرتی ہے چھٹ چھٹا پن بھی مزاج میں بڑھ جاتا ہے تو لڑائی کے امکانات بھی بڑھ جاتے ہیں ایسے میں شہر کو سوچ سمجھ کے زندگی کے اس تعلق کے بارے میں کوئی فیصلہ کرنا چاہیے اول تو منع کیا گیا اور اگر کوئی شخص یہ ایسی غلطی کر بیٹھے تو اسے کیا کہا گئے کہ وہ رجوع کرے